لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا دوسری چیز اس سے روزہ باطل ہوتا ہے جیمہ کھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے دوسری چیز اس قبولہ سے اس قبولہ سے مراد ہے کہ انسان کوئی ایسا کلام درے کہ اس سے اس کی بندی خارج ہو جائی اس سے اس قبولہ دہا جاتا ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے چونکہ چیز خدا اور رسول اور آئیمہ پر کوئی جھوٹی بات منصور کرتا ہے اس سے بیروزہ باطل ہو جاتا ہے پچھویں گبار علیس کو حلق کر پہنچانے سے بیروزہ باطل ہو جاتا ہے پورے سر کو پانی کے بوتا دینا اس سے بیروزہ باطل ہو جاتا ہے جنابت حیض یا نفاظ پر ازانِ صوبت وقت باقی رہنا اس سے بیروزہ باطل ہو جاتا ہے کسی پہلے والی چیز سے ہمنا لینا اور امدن کہہ رہنا یعنیان پوچھ کے اُلٹی ہونا لینا اس سے بیروزہ یہ مبتلاد ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بھیش آئی ہے آپ کو تو وہ باطل نہیں ہے اس سے بیروزہ باطل نہیں اگر جو چیزیں روزہ کار پر مقروح ہیں یہ ایسے آگ میں دواڑ آئینا اور یا سرومت علاقہ جس کا ذائقہ یا خوشبو حلق تک پہنچے یہ مقروحات میں سے ہے روزہ باطل نہیں اس سے یا ایسے کام کرنا جو زوف اور کمزوری قسم ہو جیسے بدن سے خون نکالنا یا ہمام میں زیادہ ہے اس سے بیروزہ مقروحات ہے باطل نہیں ہے تیسرا ہے لاکھ میں کوئی چیز ڈالنا جبکہ اس سے علم ہو کہ حلق تک نہیں پہنچے گی ورنہ جائز نہیں ہے یعنی ناک کے چگر کوئی مقروحات ہے اور انہیں یقین ہوئے کہ حلق تک پہنچ جو اسی طبق جہز نہیں کہ انہیں استعمال کرنا چوتھی چیز خون سوگنا خاص کر نرگس یعنی لیکن گلاب وغیر کی کشکو اور اطریات کا استعمال کرنا بھی یہ ضرر بلکہ مستحاب ہے مستحاب ہے اطر وغیرہ منا سکتے ہو گلاب کا خون سوگ سکتے ہو جو نرگس کا کوئی خون ہوتا ہے وہ مقروحات روزہ میں سے ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ مقروح ہے خوش چیز سے ہکنا کرانا اور حلال عورت کا موستہ لینا اور دست بازی کرنا یہ بھی مقروحات روزہ میں سے ہے اگرچہ حلال ہے روزہ باطل نہیں بگر مقروح ہے پانی یا کوئی اور چیز بغیر کسی وجہ کے موں گٹا کہ ایسی بندے کا گلہ خوش ہو جائے اگر بار بار پانی موں پہ ڈالتا رہے حلق تک نہ لے جائے موں پہ ڈال رہا ہے پانی مارتا تو یہ بھی مقروحات روزہ میں سے ہے اور اشعار پڑھنا اگرچہ شیر ہاتھ ہو اشعار پڑھنا روزہ کی حالت میں یہ بھی مقروحات روزہ میں سے ہے خدایہ بن حقی محمد وآلہ حمد ہمیں اللہ رمزان کے اور رضوح کے مسائل